دوسرا سیمبل اور اس کا انیس ماں باب جو تیرتالیس آیات پر مجتمل ہے یواب دعوت کو جھڑکتا ہے اور یواب کو بتایا گیا کہ دیکھ بادشاہ ابھی سلوم کے لیے نوحہ اور ماتن کر رہا ہے سو تمام لوگوں کے لیے اس دن کی فتح ماتن سے بدل گئی کیونکہ لوگوں نے اس دن یہ کہتے سنا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے دل گیر ہے سو وہ لوگ اس دن چوری سے شہر میں گھسے جیسے وہ لوگ جو لڑائی سے بھاگتے ہیں شرم کے مارے چوری چوری چلتے ہیں اور بادشاہ نے اپنا مور ڈھانک لیا اور بادشاہ بلند آواز سے چلانے لگا کہ ہائے میرے بیٹے ابھی سلوم ہائے ابھی سلوم میرے بیٹے میرے بیٹے تب یو آپ گھر میں بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تُو نے آج اپنے سب خادموں کو شرم سار کیا جنہوں نے آج کے دن تیری جان اور تیرے بیٹوں اور تیری بیٹیوں کی جانے اور تیری بیویوں کی جانے اور تیری حرموں کی جانے بجائیں کیونکہ تُو اپنے عداوت رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے اور اپنے دوستوں سے عداوت رکھتا ہے اس لیے کہ تُو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ سردار اور خادم تیرے نزدیک بے قدر ہیں کیونکہ آج کے دن میں دیکھتا ہوں کہ اگر ابھی سلوم جیتا رہتا اور ہم سب مر جاتے تو تُو بہت خوش ہوتا سو اب اٹھ باہر نکل اور اپنے خادموں سے تسلی بخش باتیں کر کیونکہ میں خدامت کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تُو باہر نہ جائے تو آج رات کو ایک آدمی بھی تیرے ساتھ نہیں رہے گا اور یہ تیرے لیے ان سب آفتوں سے بتر ہوگا جو تیری نوجوانی سے لے کر اب تک تجھ پر آئی ہیں سو بادشاہ اٹھ کر پھاتک میں جا بیٹھا اور سب لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو بادشاہ پھاتک میں بیٹھا ہے داؤت یرشلیم واپس جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے تب سب لوگ بادشاہ کے سامنے آئے اور اسرائیلی اپنے اپنے ڈیرے کو بھاگ گئے تھے اور اسرائیل کے قبیلوں کے سب لوگوں میں جھگڑا تھا اور وہ کہتے تھے کہ بادشاہ نے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے اور فلسطیوں کے ہاتھ سے ہم کو بچایا اور اب وہ ابھی سلوم کے سامنے سے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور ابھی سلوم جسے ہم نے مسہ کر کے اپنا حاکم بنایا تھا لڑائی میں مر گیا ہے سو تم اب بادشاہ کو واپس لانے کی بات کیوں نہیں کرتے تب دعوت بادشاہ نے صدوق اور ابھی آتر کہنوں کو کہنا بھیجا کہ یہودہ کے بزرگوں سے کہو کہ تم بادشاہ کو اس کے محل میں پہنچانے کے لیے سب سے پیچھے کیوں ہوتے ہو جس حال کہ سارے اسرائیل کی بات اسے اس کے محل میں پہنچانے کے بارے میں بادشاہ تک پہنچی ہے تم تو میرے بھائی اور میری ہڈی اور گوشت ہو پھر تم بادشاہ کو واپس لے جانے کے لیے سب سے پیچھے کیوں ہو اور اماسہ سے کہنا کیا تو میری ہڈی اور گوشت نہیں سو اگر تو یو آپ کی جگہ میرے حضور ہمیشہ کے لیے لشکر کا سردار نہ ہو تو خدا مجھ سے ایسا ہی پلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اور اس نے سب بنی یہودہ کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح مائل کر لیا چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو پیغام پھیجا کہ تو اپنے سب خادموں کو ساتھ لے کر لوٹا سو بادشاہ لوٹ کر یردن پر آیا اور سب بنی یہودہ جلجال کو گئے کہ بادشاہ کا استقبال کریں اور اسے یردن کے پار لیائیں اور جیرہ کے بیٹے بنیامینی سمین نے جو بہورین کا تھا جلدی کی اور بنی یہودہ کے ساتھ دعوت بادشاہ کے استقبال کو آیا اور اس کے ساتھ ایک ہزار بنیامینی جوان تھے اور ساول کے گھرانے کا خادم زیبا اپنے پندرہ بیٹوں اور بیس نوکروں سمیت آیا اور وہ بادشاہ کے سامنے یردن کے پار اترے اور ایک کشتی پار گئی کہ بادشاہ کے گھرانے کو لے آئے اور جو کام اسے مناسب معلوم ہو اسے کرے دعوت سمی پر مہربانی کرتا ہے اور جیرہ کا بیٹا سمی بادشاہ کے سامنے جیسے ہی وہ یردن پار ہوا اندھا ہو کر گرا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ میرا مالک میری طرف گناہ منصوب نہ کرے اور جس دن میرا مالک بادشاہ یورشلیم سے نکلا اس دن جو کچھ تیرے خادم نے بدمزاجی سے کیا اسے ایسا یاد نہ رکھ کہ بادشاہ اس کو اپنے دل میں رکھے کیونکہ تیرہ بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور دیکھ آج کے دن میں ہی یوسف کے گھرانے میں سے پہلے آیا ہوں کہ اپنے مالک بادشاہ کا استقبال کروں اور زرویہ کے بیٹے ابیشہ نے جواب دیا کیا سمی اس سبب سے وارا نہ جائے کہ اس نے خدامت کے ممصوب پر لانت کی دعوت نے کہا اے زرویہ کے بیٹو مجھے تم سے کیا کام کہ تم آج کے دن میرے مخالف ہوئے ہو کیا اسرائیل میں سے کوئی آدمی آج کے دن قتل کیا جائے کیا میں یہ نہیں جانتا کہ میں آج کے دن اسرائیل کا بادشاہ ہوں اور بادشاہ نے سمی سے کہا تمہارا نہیں جائے گا اور بادشاہ نے اس سے قسم کھائی دعوت مفیبوسط پر مہربانی کرتا ہے پھر ساؤل کا بیٹا مفیبوسط بادشاہ کے استقبال کو آیا اس نے بادشاہ کے چلے جانے کے دن سے لے کر اس کے سلامت گھر آ جانے کے دن تک نہ تو اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھی اور نہ اپنی داڑی کو اتروائی اور نہ اپنے کپڑے دھلوائے تھے اور ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلیم میں بادشاہ سے ملنے آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا اے مفیبوسط تو میرے ساتھ کیوں نہیں گیا تھا اس نے جواب دیا اے میرے مالک بادشاہ میرے نوکر نے مجھ سے دغا کی کیونکہ تیرے خادم نے کہا تھا کہ میں اپنے لئے گدے پر زین کسوں گا تاکہ میں سوار ہو کر بادشاہ کے ساتھ جاؤں اس لئے کہ تیرا خادم لنگڑا ہے سو اس نے میرے مالک بادشاہ کے حضور تیرے خادم پر بہتان لگایا پر میرا مالک بادشاہ تو خدا کے فرشتے کی مانند ہے سو جو کچھ تجھے اچھا معلوم ہو سکر کیونکہ میرے باپ کا سارا گھرانہ میرے مالک بادشاہ کے آگے مردوں کی مانند تھا تو بھی تیرے خادم کو ان لوگوں کے بیچ بٹھایا جو تیرے دسترخوان پر کھاتے تھے پس کیا اب بھی میرا کوئی حق ہے کہ میں بادشاہ کے آگے پھر فریاد کروں بادشاہ نے اس سے کہا تو اپنی باتیں کیوں بیان کرتا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ تو اور زیبہ دونوں آپس میں اس زمین کو بانٹ لو اور مفی بوسط نے بادشاہ سے کہا وہی سب لے لے اس لیے کہ میرا مالک بادشاہ اپنے گھر میں پھر سلامت آ گیا ہے داؤد برزیلی پر مہربانی کرتا ہے اور برزیلی چلادی راجلیم سے آیا اور بادشاہ کے ساتھ یردن پار گیا تاکہ اسے یردن کے پار پہنچائے اور یہ برزیلی نہائیت عمر رسیدہ آدمی یعنی اسی برس کا تھا اس نے بادشاہ کو جب تک وہ میناہیم میں رہا رسد پہنچائی تھی اس لیے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا سو بادشاہ نے برزیلی سے کہا کہ تُو میرے ساتھ پار چل اور میں یردن میں اپنے ساتھ تیری پرورش کروں گا اور برزیلی نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میری زندگی کے دن ہی کتنے ہیں جو میں بادشاہ کے ساتھ یردن کو جاؤں آج میں اسی برس کا ہوں کیا میں بھلے اور برے میں امتیاز کر سکتا ہوں کیا تیرہ بندہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کا مزا جان سکتا ہے کیا میں گانے والوں اور گانے والیوں کی آواز پھر سن سکتا ہوں پس تیرہ بندہ اپنے مالک بادشاہ پر کیوں بار ہو تیرہ بندہ وقت یردن کے پار تک بادشاہ کے ساتھ جانا چاہتا ہے سو بادشاہ مجھے ایسا بڑا عجر کیوں دے اپنے بندے کو لوٹ جانے دے تاکہ میں اپنے شہر میں اپنے باپ اور ماں کی قبر کے پاس مروں پر دیکھ تیرہ بندہ کمہام حاضر ہے وہ میرے مالک بادشاہ کے ساتھ پار جائے اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم دے اس سے کر تب بادشاہ نے کہا کمہام میرے ساتھ پار چلے گا اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم ہو وہی میں اس کے ساتھ کروں گا اور جو کچھ تُو چاہے گا میں تیرے لیے وہی کروں گا اور سب لوگ یردن کے پار ہو گئے اور بادشاہ بھی پار ہوا پھر بادشاہ نے برزیلی کو چوما اور اسے دعا دی اور وہ اپنی جگہ کو لوٹ گیا یہودہ اور اسرائیل میں بادشاہ کی باوت جھگڑا سو بادشاہ جلجال کو روانہ ہوا اور کمہام اس کے ساتھ چلا اور یہودہ کے سب لوگ اور اسرائیل کے لوگوں میں سے بھی آدھے بادشاہ کو پار لائے تب اسرائیل کے سب لوگ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی بنی یہودہ تجھے کیوں چوری سے لے آئے اور بادشاہ کو اور اس کے گھرانے کو اور دعوت کے ساتھ جتنے تھے ان کو یردن کے پار سے لائے تب سب بنی یہودہ نے بنی اسرائیل کو جواب دیا اس لیے کہ بادشاہ کا ہمارے ساتھ نزدیک کا رشتہ ہے سو تم اس بات کے سبب سے ناراض کیوں ہوئے کیا ہم نے بادشاہ کے دام کا کچھ کھا لیا ہے یا اس نے ہم کو کچھ انعام دیا ہے پھر بنی اسرائیل نے بنی یہودہ کو جواب دیا کہ بادشاہ میں ہمارے دس حصے ہیں اور ہمارا حق بھی دعوت پر تم سے زیادہ ہے پس تم نے کیوں ہماری حقارت کی کہ بادشاہ کو لٹا لانے میں پہلے ہم سے سلا نہیں لی اور بنی یہودہ کی باتیں بنی اسرائیل کی باتوں سے زیادہ سخت تھیں موسیقی موسیقی